درامی کے آنے والے اپیسوڈ میں مہانور اپنے روم میں بیٹھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے تب ہی احسن آتا ہے کہتا ہے کہ مہانور تمہیں کیا ہوا تم اتنا کیوں رو رہی ہے اور تم آشا کے بارے میں پریشان ہوئے تو تمہیں میں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آشا کہیں بھی ہو گئے وہ مل جائے گی ہم سب کو پتہ ہے کہ تم کبھی بھی ہی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتی تب ہی کہتے کہ نہیں احسن میں آشا کی وجہ سے نہیں رو رہی آج میں رو رہی ہوں کہ میرے بھائی کتنا بدقسمت ہے جس نے حادیہ کو طلاق دے دی اور صرف دوسروں کی باتوں میں آ کر جبکہ حادیہ ایک بہت ہی اچھی لگی تھی یہ بات سن کر احسن کہتا ہے کہ کیا مطلب تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہارے بھائی نے سارا کے ساتھ شادی کیوں کی مہانور کہتا ہے کہ ہاں مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آج سارا کے ساری باتیں سن لی اور مجھے حادی کے لیے بھی اتنا افصول سورہ ہے کہ کاش شادیہ ہوتی تو آج آشا کے ساتھ یہ کچھ کچھ بھی نہ ہوتی یہ بات سننے کے بعد احسن کہتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے مجھے تو بتاؤ تو ابھی مہانور کہتا ہے کہ احسن آپ کو پتہ ہے کہ میں سارا کے موں سے آج ساری سچائی سن کر آئیوں تبھی حسن کہتا ہے کہ کون سی سچائی اور کیسی سچائی اور سارا کس کو یہ سچائی بتا رہی تھی تبھی کہتا ہے مہانور تائی جان کو وہ ساری سچائی بتا رہی تھی تو بھی ایسن کہتا ہے کہ آخر مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو کون سی باتیں سارا کر رہی تھی میری ماما کے ساتھ تب بھی مانور کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہادیہ کومیر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا یہ بات تو میں بھیلے بھی بہت اشتری کے ساتھ جانتی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہادیہ کردار کی بری لڑکی بلکل بھی نہیں ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے وہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سارا تائی جان سے کہہ رہی تھی اگر میں ہادیہ پر الزام لگا کر اس کے قزن کے ساتھ اس کو اس گھر سے رخصت کر سکتی ہوں تو پھر آئیشہ کو کیوں نہیں کو پتا ہے کہ آئیشہ بھی سارا کے پاس ہے لیکن کوئی بھی میرے بات پر یقین نہیں کرے گا میں بہت اچھا طریقے سے جانتی اس نے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تب ہی محرور کہتے ہیں کہ ہاں میں سن کر آ چکی ہوں جان کہہ رہی تھی سارا کے ساتھ زیادہ گسے میں بات کر رہی تھی کہ جب تم نے ہادیہ کو اس گھر سے نکلوائے تھا مجھے تو تب بھی پتا تھا تم نے جان بوجھ کر ہادیہ پر الزام لگایا ہے تب ہی سارا آگے سے کہہ رہی تھی کہ ہاں کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ہادیہ بھائی زہیب کی زندگی میں زیادہ دیر ہے اس لئے کیونکہ میں زہیب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے مجھے سب کچھ کرنے کے لئے عمر کے ساتھ شادی کرنے کا ڈراما کرنا ہی اسی وجہ سے میں زہیب کے قریب آ سکتی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی وہ حیسن کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تمہیں محنور ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی تب ہی محنور کہتے ہیں کہ نہیں چاچی جان اور وہ دونوں باتیں کر رہی تھی چاچی جان کو بھی اس سب سنیریوں کا پتہ ہے لیکن چاچی جان نے کسی کو بھی نہیں بتایا تب ہیسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا محنور میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تب ہی محنور کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی جبکہ میں ان کے دوروں کی ساری باتیں سن کر آئی ہوں محنور احسن سے کہتے ہیں کہ سارا نہیں اتنا بڑا اور اتنا گٹیا ہادیہ اور امیر پر الزام لگایا تھا جبکہ ہادیہ کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی تب ہی محنور کو کہتا ہے حسن کہ تمہیں گلت لگ رہا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تب ہی محنور کہتے ہیں کہ آخر آپ کو اپنی بہن پر یقین کیوں نہیں آرہا کیونکہ آپ کی بہنیں بہت ہی گٹیا حرکت کیا لیکن آپ یقین کر لیجئے کہ سارا نے یہ سب کچھ کیا سارا نے زہیب اور ہادیہ کو سارا اتنی مقار ہیں اس کے شر سے تو اللہ ہی بچائے تب ہی حسن کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے تب ہی حسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں محنور میرے سامنے کچھ بھی میری ماں اور بہن کے لیے بولے جاری ہے لیکن میں گیبرداشت کر جاؤں گا تب ہی حسن کہتا ہے کہ محنور میں تب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں تم کری جاری ہے لیکن اپنی ماں اور بہن کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا تب ہی محنور کہتا ہے کہ آپ کیا کر لیں گے اگر میں محنور کے خلاف بولوں کیونکہ میں ان کے خلاف نہیں ان کے بارے میں جو سچائی ہے میں بس وہی بول رہی ہوں محنور کہتا ہے کہ میں جانتا ہے کہ تمہیں اپنی فیملی کے لیے بہت برا لگ رہا ہے لیکن تمہاری بہن نے یہ ساری حرکتیں کی ہے اگر چاہو تو تم جا کر مہن سے بہت سکتا ہے تب ہی حسن کہتا ہے کہ بس کر دو میں تمہیں پہلے بھی کہا کہ میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہاں وہ مہارا بھائی تو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی نہیں ہے جس نے ہاں دے کوئی بلوجہ ہی طلاق دی دی ضرور کوئی نہیں ہے مہارے بھائی نے آسے کوئی طلاق دی محنور اب بہت ہی پریشان ہو چکے ہیں کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے یہ سارے سچائی کس کو بتائے کیونکہ جبکہ اس نے حسن کو یہ سچائی بتائی کوئی بھی اس کی سچائی پر کہنا چاہ رہی تھی مہانور کہتے ہیں کہ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں تائی جان چاچی جان سے آپ خود پوچھ لیجئے کہ کیا جو کچھ بھی ہوا ہے سارا کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا تبھی چاچی جان کہتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا تمہیں مہانور تم کس طرح کی حسن کو باتیں بتا رہی ہو تمہیں کچھ شرم کرنے چاہیے اور تم کس بارے میں بات کر رہی ہو مہانور کہتے ہیں کہ چاچی جان کچھ نہیں بس جو میں پوچھوں گی اب مجھے بس اس کا جواب سچ میں دے دیجئے گا جب حادے کے طلاق ہوئی کہہ سارا کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں بات آپ کو پتا تھی یا نہیں یہ بس مجھے بتا دے تبھی سمینہ بہت ہی خموش ہو جاتی ہے اور بہت ہی گسے سے مہانور کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مہانور تمہیں کیا ہو گیا ہے مہانور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دے کہ آپ کی بیٹی سارا نے آشا کو کناپ نہیں کیا یا پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ دو کچھ بھی ہوئے ہیں سارا کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ مجھے بتا دے تبھی سمینہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئی ہو اور بلا وجہ تم ہم پر الزام لکھا رہی ہو ایسا تو کچھ بھی نہیں فیکٹ سارا کچھ اتنی پریشان ہے آخر کو کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ مہانور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہ میں جھوٹ بوری ہوں نہ آپ جھوٹ بوری ہیں شاید پھر مجھے غلط فہمی ہو تو ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کیجئے آپ احسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے واقعی کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی آپ کی بیٹی نے غلط کیا اور آنا ہی آپ کو کچھ پتا ہے تب ہی باتیں سن کر سمجھنا کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا احسن اس کا دماغ تو ٹھیک ہے احسن اپنی ماں کا ہاتھ پکرتا ہے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کھائیے قسم میری اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور سارا نے کچھ بھی نہیں کیا آپ مجھے پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولی آپ سچ بولی لیکن مہانور کو بس یقین کروانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہو تب ہی سمجھنا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیتی ہے دیکھ کر احسن کہتا ہے کہ کیا جو کچھ بھی مہانور نے مجھے کہا یہ سچ کہا ہے تب ہی سمینہ شاید ہاں اور نام ہی دواب دیتی ہے لیکن کچھ بھی اس کا پرابر جواب نہیں دیتی دیکھ کر احسن کو بھی شک ہو جکا ہے کہ واقعی بھی جو کچھ ہوئے میرے ماں اور میرے بہن نہیں کیا ہے اور شاید مہانور بھی سچ ہی بولی تھی مجھے اس طرح اس کے ساتھ کوئی بیر ویا اختیار نہیں کرنا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھ طریقے سے اسی طرح شوکت رضا کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ جو کچھ بھی آج ہمارے گھر میں ہوا ہے صرف ایک ساتھا لڑکی کو جس جو کچھ بھی سارا کہے میں کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ سارا بہت اچھے طریقے سے چانتی تھی کہ اب زہیب کی بیٹی کو صحیح پانا پڑے گا اس لئے تو اس نے جان چھوڑنے کے لیے باہر کے دھوک کر لیا ہے شوکت رضا بھی وہاں پر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ آخر کیا ہوا اتنا شور کیوں ہو رہا ہے تب ہی اسی طرح کہتا ہے کہ کچھ نہیں پاپا کچھ نہیں ہوا یہ باتیں سننے کے بعد وہاں پر زہیب بھی آ جاتا ہے جبکہ زہیب کو تو پہلے ہی سائے باتوں کا پتہ ہوتا ہے زہیب کہتا ہے کہ بات میں جانتا ہے یہ سچ پہ لیکن میں صرف اس موقع کی تلاش میں ہوں کہ میرے بیٹی ایک دفعہ بس مجھے مل جائے کے بعد سارا کہ میں خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا تب ہی سارا بہت ہی غصے زہیب کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے کہ زہیب تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں کیونکہ حادیب اس گھر میں آ چکا ہے اور تمہیں تو اب حادیب کی بہت زیادہ یاد آتی ہوگی اسی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تب ہی زہیب بہت ہی زور سے سارا کے موقع پر مار دیتا ہے کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم نے پر الزام ہی لگا تھا ہاتھ ایک ڈریکٹر لیسلر کی بلکل بھی نہیں ہے بہت بہت چیتر طریقے سے جانتا ہے کہ سارا اب تو بس کر دو جو کچھ تم نے کیا ہے تم نے بہت ہی غلط کیا ہے اتنی میں پولیس آ جاتی ہے ان کے انکوائری کرنے کے لیے دیکھا سارا تو بہت ہی حیران رہ جاتی ہے اپنی ماں سمینہ ایک طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے تب ہی پولیس والے بہت زیادہ انکوائری کرتے ہیں ان کو سیدھا شک صرف سارا پر ہی جاتا ہے سارا جس طرح آپ کی اوور ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی پولیس والے سارا سے کہتے ہیں کہ آخر تمہارا آنشاء کے ساتھ کیسا تعلق تھا تب ہی سارا رونا شروع جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی پولیس والے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی بیٹی تھی پھر تو آپ کو بہت زیادہ اس کا خیار رکھنا چاہیتا ہے آپ جب باہر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہیتا ہے تب ہی سارا کی موز سے اچانک نکل جاتا ہے کہ ہاں میں تو ساتھ ہی لے کر گئی تھی لیکن یہ بات سن کر سارا کی موز کے طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تب ہی سارا کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ جب میں ساتھ لے کر جاتی تھی تو میں ساتھ ہی لے کر جاتی تھی لیکن بس آج میں سے گھر چھوڑ گئ ہے تب ہی سارا بہت پریشان ہو جاتی کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیا بات کریں گے جب بھی پولیس والے سے لے جاتے ہیں سائٹ پر کہتے ہیں کہ ہمیں سچ سچ بتا دو کہ آخر آئیشہ کہاں پر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر اجھرے اور آپ کا گھر بر بر بات ہو اس لیے آپ کو سائٹ پر کر کے پوچھ رہے ہیں ہم آئیشہ کو کہیں سے بھی ڈونڈ لے کے جہاں پر تم چھپا کر آئی ہو تمہارا نام اس میں نہیں آئے گا تب ہی آئیشہ کے بارے میں سارا نہیں مانتے ہو کہتے ہے تو یہ بھی مان جائے گی سارا بہت ہی غصے سے وہاں سے آ جاتی ہے اور پولیس انسپیکٹر کہتے ہیں تم کہاں جاری تمہیں تو ہم پولیس ٹیشن لے کر ہی جائیں گے طرف زہیب کہتا ہے کہ آخر میں کرو بھی تو کیا کرو ہادے کو بہت زیادہ چھپ کروانے کی کوشش سب کرتے ہیں لیکن ہادے چھپ نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ مجھے جب تک میرے بیٹی نہیں مل جاتے ہیں مجھے صبر کیسے آئے گا تب ہی شوکت رضا ہادے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہتا ہے کہ میرے بیٹی چھپ کر جو میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کتنی تکلیف میں ہو اور تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے تب ہی ہادے کہتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی بیٹی آشا کو کہاں سے دونڈ ہو پاپا وہ تو بہت ہی معصوم سی چھوٹی سے بچے اسے تو بھوک بھی لگ رہی ہوگی اور مجھے یاد بھی کر رہی ہوگی میں بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں ہادے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے لیکن بیٹا میں تمہارے لی آخر کیا کروں میں کر تو رہوں پولیس بہت ہی جلد آشا کو ڈونڈ کر گھر لے آئے گی تب ہی ہادے کہتے ہیں کہ سارا تم کتنی خودگرز اور لالچی عورت ہو تمہاری دشمنی مجھ سے تھی میرے بیٹی سے بلکل بھی نہیں لیکن تمہیں میرے بیٹی سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے اگر تم اور زہیب بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو کاش تم مجھے دی آتی اور اپنی بیٹی کو بہت اچھا طریقے سے سنبھال لیتی کیونہ میں اپنی بیٹی سے بہت زی اپنی بیٹی کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی تب یہ بات سن کر سارا کہتے کہ زہیب تو کبھی بھی تمہیں اپنی اولاد نہیں دے گا چاہے پر کچھ بھی ہوگی بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جائے تب ہی ہادے کہتے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے جتنا حق تمہارا ہے اور یہاں میرے بیٹی کا یہاں پر تھا آج اتنا بھی حق میرا ہے یہ بات سننے کہ سارا کہتے ہیں کون سے حق اپنے جتلا رہی ہو یہاں پر تمہارا باپ تمہارا نہیں رہا اور نہ ہی تم تمہارا شہر اب تمہارا رہائم بہت اچھا طریقے سے جانتی ہوں یہاں پر کوئی اور نہیں جائے تلنے لگی ہو تاکہ تم بریسٹ اور اس طرح ہادے کہتے ہیں کہ سارا اپنی بکواس کو بند کرو میں جانتی ہوں کہ تم نے جو بھی کیا میرے ساتھ وہ غلط کیا لیکن میرے بیٹی کے ساتھ اٹلیسٹ غلط نہ کرتی کوئی ایک ننی سی جان ہے آخر اس نے تمہارا کیا بھگار دیا تھا جس کے وجہ تم اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئی ہو تب ہی سارا کہتے ہیں کہ میں نے جب مقصد سے آئی ہو تم صرف اور صرف زیب کو حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن خدا کا خوف کرو زیب آپ شادی شدہ ہے پھر تمہیں دوسروں مردوں کے ساتھ شادی کے بغیرہ رہنے کی حادث ہو چکی ہے یہ بات سنو کر آلیا کو بھی زیب کو بہت گزاتے گھر میں تمہارا فراد کو بہت گزاتے کہ سارا اپنی زبان سنبھال کر بات کر تم کیسی بات کروے تب ہی سمینہ کہتے کہ سارا آب میں تم معلوم ہوں اسے ایک لفظ نہ سنو سمینہ بہت ہی اچھی عورت ہے لیکن اب بیٹی وجہ سے خود کرز ہو جاتی تب ہی وہ حادث کہتے کہ حادث تمہیں پریشان ہونے کی صورت نہیں جب تک تم چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو لیکن اب تمہیں کوئی بھی بات نہیں کرے گا لیکن ایک بات کا خیار رکھنا میں تمہیں بات میں بتا دوں گی لیکن تمہیں خیار رکھنا ہوگا اس گھر کے پوری فراد کا تاکہ تم پھر سے ایک در دل جیت سکو